ڈیر ایسٹرن آن لائن کلاسیس میں آپ کا سواگت ہے آز 11.60 کندر کا تاپر ٹاپک ہے گلگیمیس مہا کاب تو آز آپ کے ٹاپک میں گلگیمیس مہا کابے کے سندر میں میٹسو پوٹامیہ کا ایک مہا کابے ہیں جس کے سندر میں آپ ادھیان کریں گے تو گلگیمیس مہا کابے جو میٹسو پوٹامیہ سبتہ کا ایک مہان مہا کابے ہے اس کے بسے میں بہت کچھ جانکاری پرات ہوتی ہے اس مہا کابے کے بسے میں ہم لوگ ادھیان کریں گے تو چلیے بسے بس کوئی سٹارٹ کرتے ہیں گلگیمیس مہا کابے کو میسو پوٹامیہ سماس کے درپن کے روپ میں جانا جاتا ہے ڈیر ایسٹرن جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک مہا کابے مہا کابے ہیں جس میں اس سماس کا جیسے کہتے ہیں ساہیت سماس کا درپن ہوتا ہے تو ساہیت سماس کا درپن ہوتا ہے اس کا تات پر کیا ہے جیسا اس سمائے کا سماس ہوتا ہے جس سمائے میں سماس کی ساماجک بیوستہ جو ہوتی ہے سماس کی آرثک بیوستہ جو ہوتی ہے سماس میں جس طرح سے رہن سہن پریویس جیسا وہاں کے ریتریواز ہوتی ہے جیسا سماس ہوتا ہے ویسا ساہیتکار اس ساہیت میں ان چیزوں کو پیروتا ہے ان چیزوں کو اس ساہیت میں لیکھنی کے مادھم سے لیبیبت کرتا ہے دکھاتا ہے درشاتا ہے جو بھی پیڑا ہوتی ہے جس سماس کی جو بھی گھٹنائیں ہوتی ہیں جو بھی دریدرتا ہوتی ہے جو بھی گروپتا ہوتی ہے جو بھی پوراتن بیوستہ ہوتی ہے اس طرح سے جیسا جو سماس ہوتا ہے اس سماس کو اسی روپ میں ہو بہو ویسا ہی ایک لیکھک، ایک چترکار، ایک سنگیتکار اس چیز کو اس چیز میں ڈھالتا ہے تو جیسے یہاں پہ بھی مہاکابی ہے تو مہاکابی میں یہاں پہ دربانت سے سبد سے کیا تات پر آیا ہے کہ جیسا اس سمیسو بھوٹامیا کا جو سماس تھا جو ساسک کی منعہ ستی تھی جیسا ساسن بیوستہ تھی جو وہاں کے ناغریکوں کی سوچ تھی بیچار دھارہ تھی جیسے وہاں کے ناغریکوں کی بیوستہیں تھی پرمپرہ تھی ان سبھی کو وہ جو ہے لیکھنی کے مادم سے مہاکابی میں جو پیرویا گیا ہے یا مہاکابی میں جو چیزیں اُدھکین ہیں ان چیزوں کے مادم سے پتا چلتا ہے اس سمیس کی بیوستہ کیسی تھی اس سمیس کا سماج کیسے تھا اس سمیس کی ساسک کی منعہ ستی تھی کیسے اس کی دشا تھی کس طرح سے وہ شاشن کرتا تھا اس کی پلبدیاں کیا تھی تیس طرح سے مہاکابی بھی ایک آئینے کی روپ میں تھا ایک درپن کی روپ میں تھا جو میسوپوٹامیہ کے اس ساسک کے بھی سے میں اس پرش روپ سے پرکاس ڈالتا ہے اسی لئے اس کا جو ہے درپن کی روپ میں مانا گیا ہے کہ یہ مہاکابی کیا ہے ایک درپن کی روپ میں درپن کا مطلب جیسے آدمی کوئی بھی بیگتی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے تو جیسا ہوتا ہے ویسے دیکھتا ہے ویسے ہی مہاکابی میں درپن کو اس لئے بولا گیا ہے کہ جیسے اس مہاکابی میں پرستط کیا گیا ہے اس مہاکاب میں دکھائی دیتا ہے تیس رسی سے درپن کی روپ میں پرتشاپیت کیا گیا ہے درپن کی روپ میں مانا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں اس مہاکابی سے پتا چلتا ہے کہ یہاں کی نیوازیوں کو اپنی نگر پر گرب تھا جیسا کہ اس مہاکابی کے مادم سے یہاں کی نیوازیوں کو اپنی نگر پر گرب ہوتا ہے ہر نگر کے وہاں کی نیوازیوں کی اپنی سنسکتی ہوتی ہے اپنے راشت کا گورو ہوتا ہے اپنے راشت کے پرتی سمرپن کی بھاؤنا ہوتی ہے پریم کی بھاؤنا ہوتی ہے ایک دیش وقتی کی بھاؤنا ہوتی ہے تو ایسے ہی یہاں کی نیوازیوں کے اندر بیابت رہی ہوگی جس کے کارن بھی اپنے راشت کے پرتی اپنے نگر کے پرتی گوروانویت ہوتے تھے گورو محسوس کرتے تھے اور اس سے پریم کرتے تھے تو یہ سارے گونڈ جو ہے اس لئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اندر اس طرح اندر گونڈ بدمان رہے ہوں گے جو مہاکاب میں اس وشروب سے ملتا ہے یا دکھائی دیتا ہے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اس کرم میں گلگیمیس بارہ پٹکاؤں پر لکھا گیا ایک مہاکابی ہے اور اس مہاکابی سے گیانت ہوتا ہے کہ گلگیمیس اسیریہ کا ایک مہان یودھا تھا جو مہاکابی لکھا گیا ہے اسیریہ کا جو میں ایک مہان ساسک تھا یودھا بھی تھا اور ساسک بھی تھا تو گلگیمیس جو ہے اسیریہ کا ایک مہان ساسک تھا اور اسی کی اوپر لکھا گیا یہ مہاکابی ہے جس کے قارن اس کا نام گلگیمیس رکھا گیا آگے بڑھیں گے ہم لوگ جس میں ان مارکر کے پر شاہد ارک نگر پر شاشن کیا تھی ہے ارک نگر پر ایک بجیتا تھا ایک شاشک تھا یہ کی یدھا تھا جو ارک نگر پر شاشن کرتا ہے اور اسی کے نام پر اسی کے کاریوں کے سب اندر میں جو مہا کابی لکھا گیا اسی کے نام پر کیا نام رکھا گیا گل گیمش مہا کابی چونکہ اس کی گوروگات تھا اس کے ویسے میں لکھا گیا تھا اس لئے اس کا نام بھی گل گیمش مہا کابی رکھا گیا گل گیمش نے شاشن کال میں انیک پردیشوں کو جیتا اپنے شکت کے بل پر اپنے پراکرم کے بل پر شورشالیش بیگتی تھا بجیتا بھی تھا یودھا بھی تھا اور اپنے شکتیوں کے بل پر اس نے دوسرے چھتروں کو ادگریت کیا اور اپنے سامراز کا وستار کیا جیسا کہ مہا کابی میں اُلیک ملتا ہے کہ اپنے شکتیوں اور پراکرم کے بل پر وہ دوسرے چھتروں کو ادگریت کرتا گیا اور اپنے سامراز کا وستار کیا کوئی ساسک تب ہی وستار کرتا ہے جب وہ مہان یوتہ ہوتا ہے مہان بھی جیتا ہوتا ہے اس کے اندر وہ شکتیاں ہوتی ہیں جس کے بل پر وہ اپنے چھتر کو وستاریت کرتا ہے تو گلگیمیس بھی اسی طرح کا شاشک تھا اس کے پوروز کے اندر وہ شکتیاں تھیں جس کے کاران وہ اپنے سامراز کا وستار کرتا ہے گلگیمیس نے انیک پردیسوں کو جیتا اور اپنے سامراز کا وستار کیا اسی کرم میں اس کے ساسن وستار کے سندر میں گلیک ملتا ہے اس نے اپنے سامراز میں شانتی وستار بنائی سینکوں کو یوگتہ کے ادھار پر بھرتی کیا اپنے کاریوں کے بل پر مہاکاب میں جو اس کے گلگان کیا گیا جو اس کے وصحے میں لکھا گیا ہے اس سے اسپشت ہوتا ہے کہ اس نے انیک کارے کیے اپنے ساسنکال میں لیکن اسی سمائے گھٹنا گھٹی ہے اس کے ایک میتر کی مریت تو ہو جاتی ہے تو میتر کے اچانک مریت تو ہو جانے سے اس کا ہیدہ پریورتی تو ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں بھی ساسک اسوک کے بھی سمیں آپ جانتے ہیں یودھ کے سمیں اس کا بھی ہیدہ پریورتی تو ہو گیا تھا اور وہ بھی ساسنکاریوں سے دور بھاگنے لگا تھا اور بہت دھرم کو اپنا لیا تھا تو بعد میں اس نے جوہے کبھی یودھ نہ کرنے کا پہنسلہ کیا اور بہت دھرم کے انسار ہی اپنے شاشنکاریوں کو سنسالت کرنے کا پریاس کیا تو سیم اہی سٹی گلگیمیس کے بھی تھی اس کے میتر کی مریت تو اچانک مریت تو ہو جانے سے اس کا ہیدہ کیا ہو گیا پریورتیت ہو گیا بہت زیادہ بشلیت ہو گیا اور یہ گھٹنا اسے بہت زیادہ پریشان کی اپنے میتر کی مریت تو سے وہ جوہے امرتو کی خوز میں بش بھرمڑ کی یور نکلا امرت تمینس ہوتا ہے کہ آتما جب بچلیت ہو گیا تو اس بشاہ میں اس نے بیچار کیا کہ کیسے بیکت کے مریت تو ہو جاتی ہے کیسے سریر سے آتما الگ ہو جاتی ہے بیکت کی استطی کیا ہو جاتی ہے بیکت کیوں مرتا ہے کیوں ایسا کوئی چیز نہیں ہے جس کے وجہ سے کبھی بیکتی نہ مرے ہمیسا امر ہو جائے انہی سب سوالوں کا جواب خوزنے کے لیے بہت بش بھرمڑ کی یور جاتا ہے بش یاترہ پہ نکل جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ساید ہمارے سوالوں کا جواب مل جائے جیسے مہاتما بودھ جو ہے اپنے کئی سوالوں کو لے کر کے ہوئے بودھ بن گئے بھکشو بن گئے تپشہ کیے اور انہیں گیان کی پرابت ہوئی تو سیم وہی ستھی اس کی بھی ہوتی ہے گلگے میں اس کی بھی اور اپنے ایسی امرتوں کی خوز کے لیے اپنے ایسی سوالوں کا جواب کو خوزنے کے لیے وہ اپیس دیش ہاتن کے اور نکل جاتا ہے دوسرے دیشوں پہ یاترہ پہ نکل جاتا ہے اور یاترہ کرنے کے پچھات پھر سے وہ اپنی ارک نگر واپس لوٹ آتا ہے اور پھر سے یہیں پہ رہنے لگتا ہے چونکہ وہ کچھ جو بھارتی اتحاس میں جو گھٹنایاں ملتی ہیں جیسے مہاتما بودھ کے بسائے میں وہ تو بھکشو جیون کے پچھات راجسی جیون میں پرویش نہیں کرتے لیکن یہ پھر سے اپنے ساسنکال راج میں آ جاتا ہے اور پھر سے ساسن کرنے لگتا ہے ایک دن اس کی نظر جو ہی دیوار کے کچھ اینٹوں پہ پڑی جو اس کو لگا آبھاس ہوا کہ یہی اینٹ جو ہے اس دیوار کے نیو میں رکھی گئی ہے اس طرح اس ان پوری گھٹناوں کو دیکھ کر وہ آدمی بھی بھور ہو جاتا ہے اور مہا کعبی کی اسٹوری یہیں پہ سماپت ہو جاتی ہے ڈی ارشٹرن آج آپ نے گلگیمیز مہا کعبی کے بھی سے میں ادھن کیا کس طرح سے گلگیمیز ایک شاشک تھا اور کس طرح اس نے اپنے شور یا شتی کے بل پہ وہاں پہ ارک نگر پہ شاشن کیا وہاں کے لوگوں کو اپنے آدھیپت وہاں کے لوگوں کو جو ہے کس طرح سے پرباوت کیا ایک اچھا پرجا ساسک کی روپ میں پرجا وسل ساسک کی روپ میں اپنے آپ کو پرستت کیا آگے چل کر کے کس طرح سے اپنے مدر کے ملتو کے کارن جو ہے رازکاریوں سے بچلیت ہو کر دیشہ ہٹن پہ چلا جاتا ہے اپنے سوالوں کا جواب کھوزنے کے لیے کنٹو پھر سے واپس لوٹ آتا تیس طرح سے اس کی سٹوری ہے مہا کعبے کے ویسے میں ان گھٹناوں کے ویسے میں ان چیزوں کو اس میں پرستت کیا گیا ہے اس طرح سے اس ویسے بس کو اسمامت کرتے ہیں پھر سے اگلے ویڈیو میں نئے ویسے بس کو ساتھ پرستت ہوں گے دھنیوان